دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جانکاری کے والا کے لئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کی کس طرح سے آپ اپنا خود کا نوڈ بکس کا برانڈ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے نوڈ بکس بنا کر اسے سیل کرنے کو دوستو یہ ہے ایک بڑا بزنس ہے اور منوفیکچرنگ بزنس ادھکتر اچھا منافع دیتا ہے نوڈ بکس کی سب سے عادہ خرید اسکول اور کالیج کے سٹوڈنٹس کے دوارہ ہوتی ہیں اس سے الگ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے سبھی آفیزز میں اس کا پریوگ ہوتا ہے اس کے علاوہ سبھی دکانوں پر اور سبھی بزنس میں اپنا حساب اور باقی جانکاری رکھنے کے لیے بھی نوڈ بک کا یوز ہوتا ہے نوڈ بک کی مارکٹ بہت بڑی ہے اور اگر ایسے میں آپ اس کی منوفیکچرنگ کا بزنس کرتے ہیں تو آپ اس سے بہت اچھا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بزنس کی پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں کیسے آپ کو نوڈ بک بنانا شروع کرنا ہے کیا مشین چاہیے ہوگی کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی کتنا خرچائے گا اس کام میں اور کتنا منافع آپ اس کام میں لے سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ہم تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے اس بزنس میں دوستو اس بزنس میں آپ کو سب سے پہلے ایک جگہ کا پربند کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوڈ بک بنانے کے لیے مشین خریدنی ہوتی ہے اور کچھا مال خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دو یا تین کاریگر لگا کر کام کو شروع کر سکتے ہیں مال تیار کرنے کے بعد آپ اسے ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ میں بیشتے ہو اور منافع کماتے ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی دوستو آپ کو اس کام کے لیے کم سے کم چالیز گز جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں سے آپ مال کو تیار کر سکتے ہو اور جگہ کسی بھی اسطان پر ہو سکتی ہے اس کام میں اچھی لوکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ مال صرف تیار کر رہے ہو اسے آپ کو بیشنا نہیں ہے اس اسطان سے تو اسطان کوئی بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مشین کتنی لگیں گے اور مشین کتنے روپے میں آپ کو مل جائیں گی دوستو اس کام میں آپ کو تین مشین چاہیے ہوں گی پہلی مشین آپ کو چاہیے ہوگی ایج سکوائرنگ مشین اس مشین سے آپ پیپر اور گتے کو موڑ کر اس مشین کی مدد سے نوٹ بک کو صحیح شیپ میں لائیں گے دوسری آپ کو چاہیے ہوگی پین اپ مشین اس کی مدد سے آپ نوٹ بک کے پنے روپنے کے لیے نوٹ بک کے بیچ میں پین لگائیں گے تیسری آپ کو چاہیے ہوگی کٹر مشین جس کی مدد سے آپ نوٹ بک کے بیکار کناروں کو کٹ کر اچھا شیف دیں گے تو دوستو یہ تین مشین آپ کو چاہیے ہوں گی اس کام کے لیے دوستو یہ تینوں مشین آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں مل جائیں گی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ ایج سکوائرنگ مشین کے بینہ بھی مال تیار کر سکتے ہیں اس مشین کے بینہ آپ پین اپ مشین اور کٹر مشین لے کر بھی اس کام کو شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ کے دھائی لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے دوستو اگر آپ مشین خریدنا چاہتے ہیں تو مشین کے ڈیلر کا نمبر اور ایڈریس ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے ان کے نمبر پر آپ فون کر کے مشین خرید سکتے ہیں یا کوئی ادھگ جانکاری اگر آپ کو چاہیے ہو مشین کے بارے میں تو وہ بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کی کچھ مال کیا لگے گا کہاں سے ملے گا اور کتنے روپے پرسی کلو کے حساب سے ملے گا دوستو کچھ مال میں آپ کو پیپر اور نارڈ بک کا کور خریدنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو کچھ مال کیا لگا موسیقا 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 موسیقی 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 نوڈ بک کا پیپر لائننگ والا پوری طرح سے تیار مل جاتا ہے اور نوڈ بک کور بھی آپ کو تیار مل جاتے ہیں آپ اگر چاہیں تو نوڈ بک کور پر آرڈر پر اپنی نوڈ بک کا نام لکوا سکتے ہیں جس سے آپ اپنے نام کی نوڈ بک مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اس سے آگے چل کر آپ کا اپنا نوڈ بک برانڈ بھی بن سکتا ہے دوستو یہ کچھ مال آپ کو کسی بھی بڑے شہر کی ہولسیل مارکٹ میں مل جائے گا اور دوستو یہ کچھ مال پچاس روپے سے لے کر ساٹھ روپے پرسی کلو تک آپ کو مل جائے گا جگہ مشین اور کچھ مال کی ویوستہ کرنے کے بعد آپ کو مین پاور چاہیے ہوگی جس کے لیے آپ دو کاریگر رکھ سکتے ہیں مال تیار کرنے کے لیے اب اس کام کو شروع کرنے میں کل کتنے پیسے لگیں گے آپ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں دوستو اگر آپ دو مشین سے کام شروع کرتے ہیں تو آپ کل ملا کر ساڑھے تین لاکھ روپے میں اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اور اگر آپ تین مشینوں سے کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے لگ بک ساڑھے چھے لاکھ سے ساڑھے سات لاکھ روپے تک اس کام کو شروع کرنے میں لگ جائیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں پروفٹ کی اس کام میں سو پیج کی ایک نوٹ بک تیار کرنے میں آپ کا جو خرچ آئے گا وہ نو روپے سے دس روپے ہوگا اور آپ اس کو اگر ہول سیل مارکٹ میں بیچیں گے تو آپ کو ایک نوڈ بک پر چار روپے سے پانچ روپے مل جائیں گے اگر ریٹیل مارکٹ میں آپ اپنا مال لے جا کر بیچتے ہیں تو ایک ہی نوڈ بک پر آپ کو سات روپے سے آٹھ روپے مل جائیں گے تو دوستو اس کام میں منافع بھی اچھا ہے ایک بار آپ اگر اس کام کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو بس ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ میں اپنے سممند اچھے کرنے ہوں گے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ مال بیچ سکیں اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں ان ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں جس سے آپ کو ہماری سبھی ویڈیو کی جانکاری ملتی رہے بائے دوستوں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں